اسلام علیکم یوورز آج جو میں آپ کو بلوگ دکھانے جا رہی ہوں یہ ہے ایت کا کھانا میرے سسرال کا کیونکہ ان کو پسند ہے زیادہ تر دیسی چیزیں تو اس لیے پھر ان کے اس ٹیسٹ کے مطابق میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کے لیے دیسی چیزیں بناوں میں نے پھر ساری چیزیں ٹرائے کی میں نے چکن کا دیسی شادیوں والا دیگی کورما بنایا وہ بھی دیسی گھی میں اور میں نے مٹن بٹ کڑائی لکشمی چو کی جو مشہور بٹ کڑائی ہے مٹن کی میں نے وہ بنائی وہ بھی دیسی گھی میں اور اوپر جو ہے وہ وائٹ مکھن رکھا پہلے ان کو مٹن کو دیسی گھی میں فرائی کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی سارے لوازمہ ڈال کے میں نے اس کو وائٹ مکھن کی تھوڑا سا وائٹ مکھن تھوڑا سا میں نے فریزر میں پانچ منٹ کے لیے رکھ گیا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا سٹیپ ہو جائے تاکہ ایک دم سے وہ ملٹنا ہو جائے اوپر وائٹ مکھن رکھا ان کو بہت مزے گا لگا ساتھ میں جو ہے میں نے ایک کورما میں نے چکن کے ایک ہی کورما بنایا تھا اور مٹن کے میں نے کڑائی بنائی تھی اور بیف کا جو ہے وہ میں نے چپلی کباب بنائے تھے اور چکن کی حلیم بنائی تھی تو میں نے ساری چیزیں بنائی تھی اور رشن سیلڈ تھا اب یہ بوفے سسٹم تھا آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کھاتے تو کم ہی ہیں لیمیٹڈ کھاتے ایک دو تین چیزیں کھا رہی ہیں لیکن جب تک ڈائننگ ٹیبل بھراوانا ہو چیزوں سے تب تک بندے کو سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوتی ہے اور بندے کو خود بھی اچھا لگتا ہے کہ جو مہمانوں کا دل کرے وہ دینا چاہیے ان کو اور مجھے تو بہت مزہ آیا تھا پھر میں نے آپ کو اس لیے میں آپ کو یہ بلوگ دکھا رہی ہوں آپ کو آئیڈیا ہو کترہ ترہ کی چیزیں کون کون سی ڈشز آپ رکھ سکتے ہیں کسی کی دعوت میں رشن سیلڈ میں نے بنایا تھا بہت ہی سب کو پسند آیا تھا ساتھ میں حلیم کی ڈریسنگ بنائی تھی چپلی کباب حلیم بہت ہی سب کو مزایا تھا میٹھے میں میرے آئس کریمز دی تھی تو ہمیں تو مین ہوتا ہے کہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے باتیں کریں ہسی مزاک کریں کھانا تو ایک بہانہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہینا بلال شوک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ